یا ربنا پر حملنا یا ربنا اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ ختمت جس کو کہتے ہیں لڑکی دیکھنا ان سے شادی کرنے کا اور نکاح کرنے کا اراضہ کرنے والا ایک بندہ وہ اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے ان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے حدود شرعیہ کے مطابق ان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے اس کے لئے اجازت یہ لیکن میری بچی نے جس حدیث کو کوٹ کیا ہے یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے روایت فرمائی ہے اور صحیح حدیث ہے لیکن یہ حدیث جو ہے وہ قبل نزول احکام حجاب کی تھی اب یہ احکام حجاب لازم نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کہ یہ حکم تھا بعد میں بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پر عمل ہوا جب حجاب کی اور پردے کے حدیث جب نازل ہوا آئے شریف نازل ہوئے اور حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم فرمایا تو اس کے بعد صحابیات بھی اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھے جیسے ابتدائی اسلام میں احکام بہت سارے تھے بعد میں جب ان کے ممانعات آئی تو وہ بنا ہو گئی ایسی ہی یہ حدیث بھی قبل اس کے ہیں کہ جو ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جب حجاب اور پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر کوئی صحابیہ جو ہے اس نے اپنے چہرے کو کھلا نہیں رکھا ہوا ہے بڑی مشہور معروف آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے سامنے پردے سے ایک خاتون نے ہاتھ نکالا تو حضور نے فرمایا مرد کا ہاتھ ہے یہ عورت کا ہاتھ ہے تو چونکہ ان کے ہاتھوں پر ان کے ناخنوں پر کوئی مہندی نہیں لگی ہوئی تھی حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف قبیان فرمائی کہ عورت کی ہاتھوں پر کوئی مہندی کے اثرات ہونے چاہیے اب اس حدیث شریف میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پردے سے ہاتھ نکلاتا پردہ ایسے نہیں تھا کہ سامنے پردہ لٹکا ہوا تھا اور اس پردے کے نیچے سے ہاتھ دکھا ہے نہیں پردے کا حکم یہ تھا کہ خاتون نے ایک بہت بڑی چادر زیب تن کی ہوئی تھی اور اس چادر میں سے ہاتھ نکال کے انہوں نے حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر وہ خاتون جو حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا حجاب بیٹھی